ایک دن دہیا سرکار نے سامنے بیٹھن دہیا نو سرکار نال پیارے تے سرکار نو دہیا نال پیارے ایک دن آپ نے فرمایا دہیا کوئی زندگی نہیں دردناک جئی کانی سنا آج محمدنا دل پیہ کرنا ہے کہ راج کے رومہ دل پیہ کرنا ہے محمدنا میں راج کے رومہ دہیا ہنے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت نہیں ایک آبیتی سنانا چانا اگر اجازت دے ہوتے سرکار نے فرمایا ہاں اوئی سنا کوئی دردالی گل سنا دردالی مڑا دل رو ہے دہیا ہنے یا رسول اللہ ہونتے تو سانی نگاہ پہ گئے یہ نا پتھر دل بھی موم ہو گئے میں اپنے پورے لاکے نے اندر سب تو بڑا ظالم مشہور سا پتھر مڑا دل سی ہونتے دل موم ہو گئے تو سانی نگاہ نہ صدقہ تے اسانے عرب نے اندر ایک رواج سی کہ جس نے کر کڑی پیدا ہو وے ہرنا اس کی جا کے زندہ قبر وچ دفن کر کے آ جانے سن تے جنہ نے کر بچیاں پیدا ہو ونہار تے ماں پے ہو نہ دفن کر سکے آر انہانی جرت نہ پوے آرنا تے او میرے کو لے ہرنے سن تے میں جا کے دفن کر ہرنہ ساں تے اے گل کر کے دہیا ہنے یا رسول اللہ میں انہا تھا نال اسی بچیاں زندہ دفن کی تیا سرکار رو کے ہنے دہیا تینوں ترس کدنی سی آیا اللہ نے نبی میں دسے آجے میں بڑا ظالم سا مڑا دل پتر سی کدنی سی ترس آیا آپ نے فرمایا زندگی وچ کوئی ایسا لمحہ آیا ہو وے کہ جس لمحے وچ تینوں تھوڑا جیا دکھ محسوس ہویا ہو وے یا رسول اللہ ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ تھوڑی دیر وستی میرے جسم نے رونگ پہ کھڑے ہوئے اور میرا دلہ صدمہ آیا آپ نے رو کے فرمایا دہیا میں نے اوئی گال سوڑا دہیا کہنے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے بچے توڑے قدمات واری جان میں بغرد تجارت شام جارہا سا میں تاجر سا میری بیوی امید نال سی تھے میں اپنی بیوی نو بلایا میں آکے اگر بیٹا پیدا ہووے تھے پرورش کرنی ہے دیکھ بھال کرنی ہے مناسب پیار دینا ہے اگر پیدا ہونوالی بیٹی ہووے تھے خبردار اک دے اڑاوی کر رکھیں جا کے انہوں زندہ دفن کر کے آ جائیں میں جانا سی میں اے گل کر کے چلا گیا میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تھے ماما دے کلیجے میرے اللہ نے اوپرے کلیجے بنائے ماں بچیاں نو کنڈا برداشت نہیں کر سکتی بچیاں نو کنڈا لگ جائے ماں پوری پوری رات روندی رہنی ہے تابش نے تائیں کہ اسی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہن دا ہے میں بچپن ویچ ایک دن مانو کہ یا امام میں نو ڈر پہ لگتا ہے آج میں جوانا میری بیوی تے میرے بچے وی نے آج میں ماں اس سے گلنوں یاد کر کے سرانے کھلو کہ میرا متھا ملنی ہے کہن دیئے بچیاں توں سو جا تے میں جاگنیاں پہیں تے میاں ثابت آئیں کہن دینے ماں ورگا غم خار نہ کوئیں اے جان کون حقیقی ختمہ دی ہر ایک شیئے بزاروں لبنی پر نہیں مل دی شفقت ماں دی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے اُدھی پرورش شروع کر دیتی میں پانچ سال بات جدوں واپس آیا میں کنڈا کھڑکایا تے اندروں ننی جای آواز بولی آدھی امام کون آیا دروازے تے میری بیوی کہن دیئے تیرا ابو جان آیا ہے تے بچی میں نو کہن دیئے ابا جان ذرا رکھے ہونا میں آ پے آ کے کنڈیلا مانگی میری بچی نے اپنے نننے حتہ نال میرے سامنے دروازہ کھون لیا میں اندر آیا میں نو پھر وی ترس نہ آیا میں آواز پہلے سن چکے آسا بچی دی مان آل مل دی جلدی شکل وے کی میں بیوی دینے نے آیا میں کہاں اے کونے بیوی کہن دیئے اوئی اے جنہوں میرے پیٹ وچھ امانت رکھے گیا سیں اوئے ذرا ویکھنا کیڑیاں سونیاں اکھاں والیئے اوئے ویکھنا کیڑیاں سونیاں پھلکاں والیئے ادھے ابرو تے ویکھنا ادھے رخ سار تے ویکھنا میں نو مہینے انہوں اپنے پیٹ دے اندر پا لے آئے انہوں سامان دیاں خوراکان دیتیاں نے انہوں بڑے مشکل تے جتن دے نال جنم دیتا ہے میں اپنے حتہ دے نال اپنی بچی نوں کے میں دفن کر کے آ جان دی میرے بھائیوں تے گرامی قدر صاحبین و آدنین حضرت دہیہ کہنے نے یا رسول اللہ میری غصے دی انتہار نہ رہی میں اپنی بیوی نوں کیا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاما گا جدوں تک انہوں دفن کر کے نہ آ جاما میری بیوی نے میری امن تماریاں میرے ہڑے پائے لیکن میں نوں کیسے گلدہ اثر نہ آیا جدوں ماں نوں پتا چل گیا اے ضرور لے کے جائے گا اے زبان دا پک ہے جس گلتے اڑ جائے پوری کر دائے تے بیوی نے میرے قدم نپ لائے آ رو کے کہنے دیئے چل توں لے کے جانے تے پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاو میں بچی نوں کپڑے پوا لماں بچی نوں کنگی پھیڑ لماں بچی نوں بچی نوں سرما لالماں اے ماما ماما دی حسرتوں دیئے بچیاں جمان ہو من گیاں انہاں نوں لینگا پوا کے تیار کر کے تے ڈولی دے اندر بٹھا کے تے اسی عزت دنال گھرو روانہ کران گیا اے وقت تے میں نوں ملنا کوئی نہیں چلو آج جیے میں تڑا پوری کر لماں دہیا سرکار نوں واقعہ پہ سنانے دہیا کہنے نے یا رسول اللہ میں ویکیاں میری بچی نوں میری بیوی نے نوا دعا کے کپڑے پواہے تے انہیں تیل لایا کنگی پھیڑی سرما پہ پاوے تے میری بچی میری بیوی نوں کہنے امہ میں نوں کیوں پہیاں تیار کر دی میری بیوی کہنے یہ تو ابو جان نال کدھرے کم جانے میری بھائیوں سرکار سن دے پہنے دہیا کہنے نے یا رسول اللہ بچی تیار ہو گئی میں انگلی تو نب کے تے بچی نوں گھروں لے کے چلے یا بچی مان نال میرے نال چل دی جاری ہے بچی نوں فکر کوئی نہیں بچی نالیں اٹھکے لیاں پکر دیئے بچی نوں میرے پیار تے بڑا مان سی بچی نوں میری محبت سے بڑا مان سی میں نوں کہن دی اببہ بینو کتھے لے کے چلے یا میں کہتے نوں چیز لے کے دینی ہے چل دیاں چل دیاں ایک ویران آیا تے ویرانے میں بچی میرے کل پچھ دی اببہ اتھے تے کوئی دکان نہیں میں کہتے نوں کتھے اور لے کے چلے یا اتھو چیز لے کے دینی ہے بیٹی باپ نال بے فکر ہو کے جا رہی ہے سرکار نوں دہیا کہنے نے جنگل آیا میں گڑا کھوڈنا شروع کر دیتا تے مٹی اڈڈ کے میرے کپنے آتے پائی پوے میری بچی نے اپنے سر تو دو پٹا لایا اپنے ننے منہ ہتھا نال میری مٹی پہی جھاڑے میں نوں پھر بھی ترس نہیں آیا جدوں گڑا تیار آیا میں بچی نوں گربان تو پکڑ کے جو ہی گڑے دے اندر سٹے آ ہون بچی نوں پتا چل گیا تے او دیاں چیکاں نکل گیاں میں نوں رو کے کہن دی اببہ میں نوں کیوں پہ مار دیو میری غلطی دے دس آنا میرا قصور دے دس آنا میں تے پانچ سال تو اڈے رستے تے پلکاں بچھا کے تو اڈی منتظر رہیاں تسی آئے ہو پوہا تساں کھڑکا ہے تے میں نسنیا نسنیا جا کے دروازہ کھون لے میں نوں اس ظلم نال نہ مارو یا رسول اللہ میں بولیا نہیں آ میں مٹی پانا رہیاں پانا رہیاں او بچی میں نوں رو کے کہن دی اببہ میری غلطی دے دسنا میرا قصور دے دسنا اگر میرا چہرہ تے نوں چنگا نہیں لگ دا تے اببہ میں تیرے گھر چھوڑ کے چلی جا مانگی میں مکہ مڑ کے نہیں آمانگی کوئی میرے کل پچھے گا کدھی بیٹی ہیں میں تیرا نا نہیں نمانگی میں کسے اور دا نا لے لماگی لیکن اببہ منو ظلم نال نہ مار یا رسول اللہ منو کسے گلدہ اثر نہ ہویاں میں مٹی پانا رہیاں آہستہ آہستہ بچی دیاں چیکان دب گئیاں بچی دی آہو فغان دب گئی آخر تے ایک آواز میرے کنہ تے آئی معصوم دی جدنال میرے جسم دے رونگتے کھڑے ہوئے میرے آقا نہ لے رون دے جامن نہ لے تک دے جامن فرمایا دہیا اوکڑی آواز تھی دہیا کہنے نے یا رسول اللہ آخری آواز اس بچی دی میرے کنہ تے آئی تے میں نوں روکے کہن دی آج میں نوں دفن کر کے چلے آئے اوئے اپا جس دن ہو سی ہشر دے آڑا تے اللہ دے اے دربارے پہچان لماں گی اے ظالم تینوں تے لماں گی بدلے اے سارے شعر کہن دے اے گل سن پھر روئے محمد تے ہنجو ہو گے تاری نا لے رومن تے نا لے اکھن اے فیر سنا اے اکواری تے نا لے رومن 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 تے نا لے رومن